نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں ماں کو دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں ماں کو خوش دیکھنا روتے ہوئے دیکھنا غمغین دیکھنا گھر میں دیکھنا باہر دیکھنا ماں کے ساتھ کہیں جانا بازار میں جانا ماں کے مرنے کی خبر سننا ماں کو مردہ دیکھنا ماں کو بیمار دیکھنا تیمار داری کرنا وغیرہ جسی طرح اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا اگر آپ کا خواب اس ویڈیو کے ریلیٹر ہے اور آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکیں تو زندہ ماں کو خواب میں محبت و پیار کے ساتھ دیکھنا یہ حج کرنے بگڑے کام سورنے مال و دولت پانے مشکلات کے دور ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی دلیل ہے اسی طرح ماں کو نفرت سے دیکھنا مشکلات پانے اس تو مرتبہ سے گرنے اور تنگ دست ہونے کی نشانی ہے خواب میں ماں کو پیار کرتے دیکھنا یا خود ماں سے پیار کرنا یہ خوشحال ہونے تمام رنج و غم کے دور ہونے اور دلی تمنا پوری ہونے کی نشانی ہے اسی طرح خواب میں ماں کا بوسہ لینا یا بوسہ دینا یہ خوشی حاصل ہونے نیک نام ہونے دولت مند ہونے اور تمام دکھ درد دور ہونے کی نشانی ہے خواب میں ماں کے ساتھ حج پر یا عمرہ پر جانا یہ گناہوں سے دور ہونے عمر دراز ہونے آرام و راحت پانے اور دلی تمنا پوری ہونے کی دلیل ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنی ماں بیمار کی تیمارداری کرتا ہے یا اسے ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال لے کر جاتا ہے تو اس خواب کی تعابیر یہ ہوگی کہ یہ صحابے خواب کو کسی نعمت کے ملنے اقبال بلند ہونے اور عیش و عشرت پانے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب میں ماں سے صحبت کرنا یا باتیں کرنا یہ سوئے ہوئے نصیب جاگنے عزت و مرتبہ بلند ہونے اور تنگ دستی کے دور ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں ماں سے مار کھائے تو یہ گناہوں سے توبہ کرنے ماں سے فائدہ حاصل ہونے اور تمام رنج و غم دور ہونے کی دلیل ہے خواب میں ماں کے ساتھ کوئی یعنی کی کھانا کھانا یا کوئی اور چیز کھانا یہ بگڑے کام سمرنے دولت مند ہونے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں ماں کے ساتھ سوئے تو یہ مشکلات کے دور ہونے عمر دراز ہونے کاروبار میں ترقی ہونے اور فتح حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب میں ماں کا گم ہونا یہ تانگ دست ہونے پریشان ہونے اور گبرہت پانے کی دلیل ہے اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ گم شدہ ماں مل گئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ صحبے خواب کے تمام رنج و غم دور ہونے خوشحال ہونے کسی نعمت کے ملنے اور عیش و عشرت پانے کی نشانی ہے خواب میں ماں کے ساتھ وازار جانا خرید و فروخت کرنا یہ نیک نام ہونے بخت بلند ہونے بیماری سے شفاہ پانے اور شادی ہونے کی دلیل ہے اسی طرح ماں کا خواب میں حکم ماننا یہ دلی مراد پوری ہونے رزق میں اضافہ ہونے اور تمام رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے اور اگر کوئی خواب میں ماں کا حکم نہ مانے تو یہ پریشان ہونے بیمار ہونے اور گبرہت پانے کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں ماں سے کوئی چیز ملنا لینا یا پانا یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے خیر و برکت پانے تمام مشکلات کے دور ہونے اور خوشخبری پانے کی نشانی ہے خواب میں ماں کو کوئی چیز جیسا کہ روپے یا پیسے دینا یا کوئی اور چیز سمان وغیرہ دینا یہ بخت بلند ہونے عمر دراز ہونے بگڑے کام سمرنے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں ماں سے بغل گیر ہو یا ملے تو یہ تمام دکھ درد دور ہونے بیماری سے شفا پانے تانگ دستی سے نجات پانے اللہ کی رحمت نازل ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب میں ماں کے ساتھ سفر کرنا سیر کرنا یا کسی مقام کو دیکھنا یہ تمنا پوری ہونے بگڑے کام سمرنے وخت بلند ہونے تمام رنج و غم دور ہونے اور شادی ہونے کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں ماں کو مسئیبت میں یاد کرنا یہ غیبی مدد حاصل ہونے مشکلات کے دور ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے اگر کے خواب میں ماں کے ساتھ کسی منگنی شادی یا سال گیرہ یا کسی اور فنکشن میں جائے تو یہ خوشخبری پانے دلی مراد پوری ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور شادی ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی خواب میں ماں کو مسئیبت میں دیکھے تو یہ پریشان ہونے نقصان ہونے اور گبرہ ہٹ پانے کی دلیل ہے خواب میں اگر کوئی ماں کو عبادت کرتے ہوئے نماز یا قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ نیک نام ہونے گناہوں سے بچنے اور دلی مرادیں پوری ہونے کی نشانی ہے خواب میں ماں کو صحبے خواب کی شادی منگنی یا نکاح کرتے دیکھنا یہ بیماری سے شفا پانے رزق میں اضافہ ہونے مشکلات کے دور ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے اگر آپ خواب میں ماں کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے یا مہربان دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر آپ کے لئے یہ ہوگی یہ آپ کے تمام رنج و غم دور ہونے صحبے خواب کے حج کرنے دلی مراد پوری ہونے اور تنگ دستی کے دور ہونے کی نشانی ہے اور اگر کوئی ماں کو افسردہ یا پریشان یا نراز دیکھے تو یہ ازتو مرتبہ سے گرنے تنگ دست ہونے اور بدنام ہونے کی نشانی ہے اسی طرح خواب میں ماں سے لڑنا گانیاں دینا یا ماں کی بے عدبی کرنا یہ کسی مسئبت کے آنے غریب ہونے اور ذلت پانے کی دلیل ہے خواب میں ماں کا مر جانا یا مرنے کی خبر سننا یہ پریشان ہونے تنگ دست ہونے ماں کی عمر لمبی ہونے بیماری سے شفا پانے اور رنج و غم کے دور ہونے کی علامت ہے اور اگر ماں کے مرنے کی خبر سننے پر صحب خواب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے روے تو یہ کسی نعمت کے ملنے خوشحال ہونے خوشی حاصل ہونے اور شادی حاصل ہونے یا چاہتا ہے صحب خواب کی شادی ہونے کی طرف یہ خواب اشارہ کرتا ہے اگر آپ خواب میں ماں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ کسی مسئبت کے آنے پریشان ہونے اور کنگال ہونے کی دلیل ہے خواب میں ماں کو اپنے پاس یا اپنے گھر آتے ہوئے دیکھنا یہ تمام مشکلات کے دور ہونے مال و دولت پانے اور دلی مراد پوری ہونے کی علامت ہے اور اگر آپ اپنے طرف سے ماں کو جاتے ہوئے یا گھر سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ پریشان ہونے اور گبرہ ہٹ پانے کی نشانی ہے اگر آپ خواب میں اپنی ماں کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو یہ کسی مسئبت کے آنے یا پریشان ہونے کی دلیل ہے اور اگر کوئی خواب میں اپنی ماں کو بیمار دیکھے تو یہ کاروبار میں کمی ہونے تاندست ہونے اور صحب خواب کے عزت و مرتبہ کے گرنے کی دلیل ہے اگر آپ خواب میں ماں کو خوبصورت یا پاکیزہ لباس میں دیکھتے ہیں یا خوبصورت دیکھتے ہیں تو یہ زندگی کا لطف حاصل ہونے رنج و غم کے دور ہونے دلی مرادیں پوری ہونے اور خوشحال ہونے تلیل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر ہماری ویب سیٹ سے بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ